ہنجو بیرکا صاحب انشاست کمیٹی نے جاکر صاحب کو دو سال کے لیے نکالنے کا سسپنٹ کرنے کا سفارش کی ہے کیا کہنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ سما رہ نہیں گیا کانگریس پالٹی بہت کمجور ہو چکی ہوئی ہے کانگریس پالٹی کو سب کو کٹھا رکھنا چاہیے اور ہم سب کو اپنی گلتیوں میں صدار کرنا ہوگا یہاں اگر ہمیں گلتی ہیں تو ہم صدار کریں پالٹی کے اندر کو گلتی ہیں تو پالٹی کے لیڈر اپنا صدار کریں جرورت اس بات کی ہے کہ حالانکہ سنیل جاکھڑ کو جب سی ایل پی کا لیڈر چنا جانا تھا کیپٹن امرندر سنگھ کو ہٹانے کے بعد اس پہ سنیل جاکھڑ نے سوال کھڑے کیے تھے یہ جو نوٹس چاری ہوا تھا اسی صدرم میں یہ نوٹس تھا اور میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بھئیہ یہ گلتیاں خالی ایک میں سوال کھڑے نہیں کیے تھے اور بھی بہت سے سینئر لوگ تھے جنہوں نے سوال کھڑے کیے تھے خالی سنیل جاکھڑ کو بلی کا بکرا بنانا یہ اچھی بات نہیں ہے یہ نوٹس واپس ہونا چاہیے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے شنکائیں یہ آ رہی تھی کہ دلی تیشو کی جو بات تھی جو کی ٹپنی تھی اس میں سنیل جاکھڑ جی نے میڈیا کے سامنے آ کر کے معافی مانگ لی گروہ روی دا سمندر میں جا کر کے معافی مانگ لی مجھے لگتا ہے کہ سنیل جاکھڑ دلیتوں کے حق میں لڑتے بھی رہے ان کا سنگرش کو بھی ہمیں دیان میں رکھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ کانگرس ہائی کلماں کو یہ نوٹس واپس لینا چاہیے پنجاب تے پنجابی دا پرچھا ما پنجابی ساڈیاں با ما ابی پی سانجا ہون دیکھو اپنے ٹی وی سکرین تے ڈاٹا پلے چینل نمبر انی سوڑتی تے ابی پی سانجا دیکھن لے اپنے کیبل اپریٹر نو آج ہی سمپر کرو ابی پی سانجا جوش جزبہ جنون